اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ اپنے خامن سے فرماتیں رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں کہنے کے ہاں اجازت ہے پھر ساری راز سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی جوانی میں فوت ہو گئے چالی سال کے عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں میں تحجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں شکل تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو ان کا مانجی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا منکر نقیر آئے تھے قبر میں مجھ سے کہنے لیں کہ من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جسے نہ بھلا سکی چارات زمین کے اندر آپ اسے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر کہنے لیں کہ چلو اس کا حساب کیا لینا تو انہیں بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئی تھی کہا آپ کا تو کفن وہ تحجد والا کرتا تھا یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تحجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے قیامت کا دن میرے آمال کے اندر اسے بھی تولا جائے گا میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تحجد پڑا کرتی تھی کہتا ہوں ہمارے دس فیصد سے زیادہ نمازی نہیں ہے نوے فیصد مسلمان نماز چھوڑ چکی جب آدمی سجدے میں سب رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت السراء تک زمین تھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان رب العالیٰ کے نغمیں گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آگر دکھا ہے آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے اپنا دین ایمان بیٹا جا رہا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں تو آج وہی بچے گا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا اچھے لوگ تلاش کریں ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا اگر اچھے لوگ کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جلو نہیں تو ناس ہی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ماری ضرورت ہے ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں جگہ جگہ سے ڈسے جائیں ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا بچے کا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا تو ہم نے اس کلی کو دلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کیا کرے جی کاروبار کا پتہ ہے ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے کہاں سردہ دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے کہاں کس منڈی سے دو نمبر ماں ملتا ہے کہاں سے ایک نمبر ماں ملتا ہے ہم سب پتہ ہے دنیا کا سارا شعور اور فہمو ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں کا ہم بولے بن جاتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمیں تو کوئی صحیح ملائی نہیں ہے تم ڈھونڈو تو صحیح ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو دردر کی خواب تو چھانو ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے آج ہمیں ناتخاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے یہ تو موں میں توتی بولتا ہے جو مرزی کہتا بھی رہے یہ تو کل قیامت کے دن پتا جلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے کبھی جنت کا تمسکر اڑایا جاتا ہے اورے تو کیڑی جنت کا کرنے تذکرہ اسی جنت کا جس کو رسول اللہ آدھ اٹھا کے مانگتے رہے ہیں اسی جنت کا تذکرہ کرویں جس کے لئے حضور کا اشتیار تھا اسی جنت کی آرزو کرویں جس کے لئے حضور میں فرما جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سنا ہوں آپ حضرت شیخ سعید شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے ذاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے یہ تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلیح بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی آج کا پیر تو گرنٹی دے رہا ہے نا آؤ اس پیر مریت کی کہانی سنا رہا ہو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کرتے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں سہی حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کی اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے بادعہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے بادعہ کریں ہم تو آپ کے سارے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہم نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت اٹھ کے سسکیاں پھرنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک سب میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوستے والا بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک سب میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی گے کے قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان